اسلام علیکم ایفڈی ون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی جو ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج بنائیں گے سردیو کی خاص صغات گاجر کا حلوہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے چلے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اور ساتھ ہی بیل کی آئیکن کو بھی پریس کیجے گا تاکہ آنے والی میری ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گازر کا حلوہ بنانے کے لیے فلم کو میڈیم پر کر کے ایک دیچری میں لے لیں گے ہم ایک کپ گھی اچھا گازر کا حلوہ جب بھی بنائیں تو گھی میں بنائیے گا بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ بنتا ہے آئل میں اتنا اچھا نہیں بنتا لیکن اگر آپ کو کوئی ہیلتیشو ہے اور آپ گھی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ آئل کو لے سکتے ہیں ایک کپ ہم نے گھی لے لیا ہے گھی کو ہم نے پہلے ملٹ کرنا ہے جیسے ہمارا جو گھی ہے وہ ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے الائچی میں نے الائچی لیتھی چار سے پانچ اور اس کو موٹا موٹا سا دے کے کرش کر لیا ہے آپ چاہیں تو ثابت الائچی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو الائچی مموں میں آتی ہے تو اچھی نہیں لگتی تو میں نے اس لیے اس میں تھوڑی سی کرش کر کے ڈال دی ہے تاکہ اس سے فریور بہت زبردست ہو جائے اور ساتھ ہی میں نے لی تھی دو کلو گاجر لیتی اور اس کو میں نے چھلنے کے بعد دھویا اور پھر گریٹ کر لیا تاکریباً یہ گریٹ کلو کے قریب رہ گئی ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم گاجر اپنی ڈال دیں گے گاجر کو اچھے طریقے سے ہم گھی کے ساتھ پائی کر لیتے ہیں دو سے تین منٹ کریں گے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تھوڑا سا یہ نیچے ہو جائے گا جب ہماری اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائ ہو جائے تو بس ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھیں دو سے تین منٹ کے لیے ہلکا سا میں نے اس کو فرائی کیا اور گاجر دیکھیں تھوڑی سی دیچکی سے نیچے ہو گئی ہے اب اس میں ہم دودھ کا استعمال کریں گے تو میں اس میں تقریباً 1.5 کپ دودھ ڈالوں گی زیادہ دودھ نہیں جائے گا دودھ سے اس کا فلیور بھی اچھا ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی ہے جو بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو بس اس کو کبر کر کے رکھ دیتے ہیں ہم پندرہ منٹ کے لیے دیکھیں پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو گاجر دیکھیں ہماری بلکل اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکی ہوگی بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں گلانا ہے صرف پندرہ منٹ کے لیے سے کبر کیا تھا میں نے اور اب میں نے اس کو دھکن کے بغیر اس کو پانی کو اور دودھ کو ڈال کر دینا ہے اس کا اب ساتھی ہم اس میں چینی بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ اس کا پانی بھی ساتھی ڈال ہو جائے تو چینی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال لیجے گا میں نے ایک کپ سے تھوڑی سی کم ڈال لی ہے کیونکہ زیادہ تیز میٹھا ہمیں پسند نہیں ہے تو آپ بھی اپنے ٹیس کے حساب سے ایک کپ سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک کپ سے کم بھی ڈال سکتے ہیں اب پانی کو جو ہے ہم نے اس کے بلکل ڈرائے کر دینا ہے فلیم کو ہم تھوڑا سا میڈیم ہائی پر کریں گے لیکن اس کو ڈرائے کر لیتے ہیں فلیم کو میڈیم ہائی کر کے تو اس میں بلکل پانی نہیں رہنا چاہیے تقریباً دس منٹ لگیں گے مجھے میں اس کو ڈرائے کر لیتے ہوں لیکن ڈرائے ہو چکا ہے پانی اور اب اس میں کچھ ڈرائے فروٹ ڈال دیتے ہیں تو جو بھی آپ کو پسند ہو میں اس میں ڈرائے کوکونٹ ڈال رہی ہوں بادام بری کٹ کے ڈال دیئے میں نے اور تھوڑا سمیں اس میں پستک استعمال کروں گی اور تھوڑا سمیں اس میں بری کٹاوا کاجو استعمال کر رہی ہوں تو آپ کو بھی جو ڈرائے فروٹ پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اسے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں زبردست ہمارا جو گاجر کا ہلوہ وہ ریڈی ہو رہا ہے اب بس اس میں ہم اس میں خوئے کو ڈال دیتے ہیں تو خوئے جو ہے اس میں ایک کپ ڈال رہی ہوں میں اس سے بلکل بزار جیسا ہمارا جو ہے اس پیس بھی بنے گا اور بہت ہی زبردست ہمارا خلوہ جو ہے تیار ہو جائے گا تھوڑا سا اور ایٹ کر دیتی ہوں ایک کپ سے بلکل ایک ٹیبل سپون میں نے زیادہ کیا ہے اور اب اس کو اچھے تکی سے بھون لیتے ہیں ہم دیکھیں دس منٹ لگے ہم نے اس کو اچھے تکی سے بھون لیا ہے تو بیچ میں تھوڑا سا میرا جو ہے ویڈیو اس کی پھو گیا تھا تو چلیں آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ ویڈیو میں میں نے اس کو بس بھون ہے اور کچھ نہیں کیا اور اب اس کو سلف کر لیتے ہیں تو بہت زبردستی ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ